موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہو قولی رب اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین چھتا سبق ایک مقالمہ ہے اور اس کے جو کردار ہیں وہ آپ کے سامنے آرہے ہیں الامو ماں سوال کر رہی ہے کہ مطا رجات من المدرستی یا بنیہ مطا آپ کو پتا ہے اسم استفام ہے کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مطا رجاتا رجا لوٹنا رجاتا تو لوٹا مطا رجاتا تو کب لوٹا من المدرستی سکول سے یا بنیہ اے میرے بچے فُعیل عربی زبان میں فُعیل کا وزن استعمال ہوتا ہے اسم تصویر کے طور پر انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو بوٹ پہ بتا دوں گا سعید وہ بچہ ہے بیٹا ہے وہ جواب دیتا ہے رجاتو میں لوٹا قبل نصف ساعتن آدھا گھنٹہ پہلے قبل نصف ساعتن ساعتن کہتے ہیں نا گھنٹے کو تو نصف ساعتن آدھا گھنٹہ تو قبل نصف ساعتن آدھا گھنٹہ پہلے تمہاری بہن مریم کہاں ہے تمہاری بہن کہاں ہے اور وہ بہن جو اس سے بدل ہے مریم یعنی تمہاری بہن مریم کہاں ہے اما رجات اما رجات کیا وہ واپس نہیں آئی تو رجا آگے دیکھیں رجا آتا سیرہ بھی لگ گیا رجاتو بھی آگیا اور رجات بھی آگیا سعید لا عدری مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا درا یدری جاننا لا عدری میں نہیں جانتا انا ما رائیتو ہا میں نے تو اسے نہیں دیکھا میں نے اسے نہیں دیکھا رائیتو میں نے دیکھا ہا اس کو اس مونس کو تو ماضی سے پہلے ما لگ جاتا ہے منفی ہو جاتا ہے ما رائیتو ہا میں نے اس کو نہیں دیکھا اور اس جملہ فیلیو کو اسمی میں کنورٹ کیا تو رائیتو کے اندر انا تھا اس کو باہر نکال دیا تو جملہ اسمیہ بن گیا انا ما رائیتو ہا میں نے اس کو نہیں دیکھا الامو ما پھر سوال کرتی ہے مازا کراتل یوما آج تُو نے کیا پڑھا آج تُو نے کیا پڑھا سہی جواب دیتا ہے کراتل یوما درسن جدیدن فیل فکھی کراتل میں نے پڑھا ال یوما آج کیا پڑھا درسن جدیدن ایک نیا سبق کس سبجیکٹ میں فیل فکھی فکہ میں الامو آفہمتہو آفہمتہو کیا تجھے وہ سمجھ میں آگیا یعنی کیا تُو نے اس کو سمجھ لیا سعید نام جیہا فہمتہو جیدن میں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا الامو اما کراتل قرآن ال یوما کیا تُو نے آج قرآن نہیں پڑھا اب یہ سوال منفی سوال ہے نا جو اس کا جواب بلا کے ساتھ ہوگا بلا سعید کہہ رہا ہے بلا کیوں نہیں کراتل سورت الرحمن میں نے سورت الرحمن پڑھی وحفظتو ہا اور میں نے اس کو یاد کیا ففرحا فتو پس فرحا وہ خوش ہوا وہ کون خوش ہوا المدرس استاد خوش ہوا بی مجھ سے میرے ساتھ خوش ہوا یعنی مجھ سے خوش ہوا کثیراً بہت زیادہ ففرحا بی المدرس کثیراً تو مدرس مجھ سے بہت خوش ہوا بقالہ اور اس نے کہا انکا احسن طالب فی الفصلی احسن طالب کونسی ترکی پر یہ ہے مزام 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 اور اس میں تفضیل کسی سوپر لیٹن ڈگری یعنی you are the best student in the class انکا احسن طالب فی الفصلی الام ماشاءاللہ زادک اللہ علمن یا بنی زادہ یزید بڑھانا زیادہ کرنا زادہ اللہ اللہ تجھے زیادہ کرے ٹھیک ہے دعا کے لئے مازی جو ہے وہ عربی زبان میں دعا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے زادک اللہ علمن اللہ تجھے زیادہ کرے علم کے لحاظ سے یا بنیہ اے میرے بچے سعید پھر سوال کرتا ہے اغسلتی کمسانی یا امی کمیس کی جمع کمسان امی جان کیا آپ نے میری کمیزیں دھو دی اغسلتی کیا آپ نے دھو ڈالی کمسانی میری کمیزیں یا امی الام نام جی ہاں اغسلتو ہا میں نے ان کو بھو ڈالا ہا کی زمیر واحد مونس کی زمیر ہے غیر آقل کی جمع کیلئے لگ لی ہے وَقَوَيْتُوْهَا بیسیل لیکچرز میں ناکس قوا یکوی بازو ربا یغربو سے قوا یکوی استری کرنا تو قویتو میں نے استری کی ہاں ان کو میں نے ان کو استری بھی کر دیا خوض ٹیک پکڑ لو لے لو حاضر کمیسا یہ کمیس لو یہ کمیس لے لو سعید ہاتی زاکا یا امی امی جان وہ لائے یعنی وہ دوسرے کی طرح اشارہ کرے کہتا ہے ہاتی زاکا وہ ماری دیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہاتی پڑھا تھا مذکر کے لئے تم سب لاؤ اور ہاتی واحد مذکر کے لئے ہاتی تازی ارتی سمپلی تو ایک مذکر لائے مونس کے لئے آرہے ہاتی تو ایک مونس لا زاکا یا امی امی وہ دے دیں وہ لائیں زاکا اجملو من حاضر وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے وہ اس سے زیادہ اچھی ہے تدخلو مریمو مریم داخل ہوتی ہے تدخلو مریمو مریم داخل ہوتی ہے اس لیے اس نامے مریم کہتی ہے السلام علیکم قیفہ حالو کی یا امی امی جان آپ کیسی ہیں وقیفہ حالو کا یا اخی اور بھائی جان آپ کیسے ہیں الام وعلیکم السلام آہن یا بنتی بلکم اے میری بیٹی متاخرستی من المدرساتی تو سکول سے کب نکلی تو سکول سے کب نکلی مریم خرستو بعد سلات زہری میں زہر کی نماز کے بعد نکلی تمہاری کلاس فیلوز کہاں ہیں اب وہ کلاس فیلوز کون ہیں آمنا تو وفاطمہ تو وسواد اب ہم ہم اس کو پورا کر کے پڑھیں گے اور تمہاری کلاس فیلوز آمنا فاطمہ اور سواد کہاں ہیں مریم انا ما رائیتو ہنہ باد السلاتی میں نے نماز کے بعد انہیں نہیں دیکھا رائیتو ہنہ رائیتو میں نے دیکھا ہنہ ان کو ما رائیتو ہنہ میں نے ان کو نہیں دیکھا باد السلاتی نماز کے باد الام یا بنتی اے میری بچی اخو کی تیرے بھائی نے حفظہ یاد کر لیا سورة الرحمنی سورة الرحمن یاد کر لی تیرے بھائی نے سورة الرحمن یاد کر لی ایہ سورة الحفظتی انتی تو نے کون سے سورة یاد کی یعنی ایہ سورة ان حفظتی ٹھیک تھا انتی صرف تاقید کے لی آگے آیا تو نے کون سی سورة یاد کی مریم انا حفظتو سورة الحدید میں نے سورة الحدید یاد کی وہی اطول من سورة الرحمن اور میں سورة الرحمن سے زیادہ لمبی ہے وقزال اور اسی طرح حفظتو ستہ اشرت آیتن من سورة النبائی اور اسی طرح میں نے سورة النبا میں سے ستہ اشرت ہاں جی سولہ دس اشرت اور ست چھے سولہ آیات یاد کر لی الام ما شاء اللہ انکی طالبت مجتہدتن لیکنن تو ایک مہلتی طالبہ ہو انا مسرورتن بکی میں تم سے خوش ہوں مذکر ہو تو وہ کہے گا انا مسرور مذکر صحیح اگر وہ خوش ہو تو یہ کہے گا اب یہ چونکہ دونوں مونس ہیں اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں انا مسرورتن بکی ازہبتی للمکتبت اليوم کیا آج تو لائبریری گئی تھی نام زہبتو مریم بولی جی ہاں میں گئی تھی الام مازہ کراتی ہونا کا تم نے وہاں کیا پڑھا مریم کراتو مجلتن میں نے ایک مجلہ رسالہ پڑھا نم باکستان جس کا پالک پاکستان سے تھا یعنی پاکستان سے ایک مجلہ پڑھا اسم کیا وہ عربی زبان میں مریم لا جی نہیں وہ انگریزی زبان میں کیا تم پنسپل کے پاس گئی تھی پنسپل کی طرف گئی تھی مریم لا جی نہیں وہ آج نہیں آئی وہ آج آئی نہیں یہ مجل یوما جا 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 وہ آج نہیں آئی یہ ہائے سکت ہوتی ہے میں شکر پہلے پچھلے لیکچن بتایا تھا یہ وقف کے لئے ہا ہوتی ہے قرآن مجید میں تو آپ کو اکثر ملے گی یہ اس کا مطلب کیا ہوا اس حال کے مطلب یہ ہائے سکت وقف کے لئے ہوتی ہے لیمہ کیوں لیمہ آیا نا سمپل تو لیمہ کے ساتھ یہ ہا لگی ہا سکت جیسے قرآن مجید میں دیکھیں بڑی مشہور صورت ہے الکاریہ ملکاریہ وہ بولتا ہی ہے سارے ٹھیک اس میں آگے الفاظ ہیں یوم یقونو ناسو کالفراش المبسوس وتکونو الزبال کالئہن المنفوش فاما من سکلت موازینو فہو فی ایشت الرابیہ واما من خفت موازینو فاموہو حاویہ وما ادراک ماہیہ اب دیکھیں سارے جیسے ہیں بن رہا ہے بولتا والا ہا کی ساؤن کے ساتھ ختم ہو رہا تھا تو یہ بن رہا تھا ماہیہ میں لکھتا ہوں بورٹ پہ تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو لے رہتی ہے ہیا وہ مونس ایسے ہیں تو وما ادراک ماہیہ ماہیہ یہ ہوگا لیکن آپ دیکھیں ایک ریدم چل رہا تھا وہ تھا الکاریہ ہا کی آواز آئی تھی ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ وہ ہا کی والا اتنا تو اس ریدم کو برکار رکھنے کے لئے وما ادراک ماہیہ ایسے آپ کو ملے گا ماہیہ اب یہ ہا جو ہے یہ ہائے سکت کہلاتی ہے یعنی یہ صرف اس کا ایک زمین نہیں ہوتی یہ سمپل اس ریدم کو پورا کرنے کے لئے اور آپ کو یہ ملے گی بڑی مشروع صورت ہے آپ کے انتیس میں پارے کی سود الحاق کا میں فاما من اوتیا کتابہو بی شمالیہی فیقونی یا لیتنی لم اوتا کتابیہ فاہ بھی دیکھیں گے آپ کو یہ ملیں گے الفاظ کتابیہ کتابی تھا نا کتابی میری کتاب تو یہاں پر زبر بھی آگئی کتابیہ لیکن اس ہاں کو بھی آگئے اٹکی آگئے اس کرتیب کو اس ریدم کو فالو کرنے کے لئے فاہکونو یا لیتنی لم اوتا کتابیہ یا لیتہا کانا پلکاویہ ولم ادری ما حسابیہ حسابیہ آپ بھی دیکھیں گے جا کے تو آپ کو سورہ الحاقہ میں ابن کل ہاں ملے گی یہ ہاں سکت کہلاتی ہے موٹی ایکزمپل اس کی وہ مادرہ کا ماہیہ میں آگئی اور سورت الحاقہ میں آپ کو یہ مختلف انفاظ کے ساتھ جائے ملے گی حسابیہ ولم ادری ما حسابیہ حلقہ انی سلطانیہ وہ ہے نا ماغنہ انی مالیہ حلقہ انی سلطانیہ کیا ہے وہ الکاریہ تو ملکاریہ لیکن جو آپ اسے وقف کریں گے تو ہاں کی آز نکلتی ہے نا الکاریہ ملکاریہ ومادرہ کا ملکاریہ تو ومادرہ کا ماہیہ نارن حامیہ اب وہ دیکھیں وہ بھی ہے نارن حامیہ اب یہ حامیہ تل ہے لیکن یہ بولتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ والی وہ ہائے سکت ہے تو یہ ایک ہائے سکت کہلاتی ہے اس کو آپ کو لکھ پیتے دیتا ہوں کیا کہتے ہیں اس کو ہائے سکت مریم ازنو میرا خیال ہے انہا زہبت الہ مکہ تا سوال کیا تھا نا کیوں نہیں آئی تو کہتے ہیں میرا خیال ہے ای ٹھنک انہا کہ وہ زہبت الہ مکہ تا مکہ گئی ہیں الام ازنو زنہ یزنو گمان کرنا تو ازنو انہا زہبت الہ مکہ تا میرا خیال ہے کہ وہ مکہ گئی ہیں الام اشربتش اشایہ کیا تم نے چائے پی لی مریم لا جی نہیں ما شربتو میں نے نہیں پی الام لیلخادماتی ما جو ہے وہ پھر خادمہ سے خطاب کرتی ہیں ہاتی یہ دیکھیں مولنس کا آگیا تُو لے آ اشایہ چائے یا لیلہ الیلہ چائے لیاو مریم وہاتی کت آتا خبزن ایزن اور جی دبل اوٹی کھلیں ٹھیک ہے یعنی ایک تیس من کے در ایک دبل اوٹی کا ایک تیس ملیاں آنا ساتھ سلائس ملکل جو ہے یہ اس میں ہے ایزن یا لیلہ او لیلہ ایک بیڈ کا سلائس بھی لیتی آنا آنا جو آ میں بہت بھوکی ہوں مجھے بہت بھوک لگی ہویا تو یہ تھا جی ہمارا لیسن اور بیش مار افعال اس میں استعمال ہوئے یعنی اگر آپ کو ان کے افعال کو اپنے طور پر ایک تو ایکسیس آئیزز آپ کو ملیں گی ہر لیسن کے بعد ایک آپ اپنے ایکسیس آئیزز بھی تیار کیا کریں یعنی لیسن آپ نے پڑھا اس لیسن میں کتنے ورز استعمال ہوئے کتنے افعال استعمال ہوئے وہ آپ الگ الگ نوٹ کریں ان کے سیخوں کو پہچان کریں انشاءاللہ اس پہ آپ برکنگ کریں گے تو اس کے بعد جب آپ قرآن پر آکھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو بھی اور اپنے کلام کو بھی آسان بنائے سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و توب علی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيَ اللِّ أَصْحَابِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا